شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے ہم نے نور کو ان کی قوم کے پاس بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کرو قبل اس کے کہ ان پر کوئی دردناک عذابہ کھڑا ہو چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا اور تمہیں ایک مقرر وقت تک باقی رکھے گا بے شک جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ مؤخر نہیں ہوتا کاش کہ تم سمجھتے ہوتے پھر نوح نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو رات دن حق کی دعوت دی ہے لیکن میری دعوت کا اس کے سوا کوئی نتیجہ نہیں ہوا کہ وہ اور زیادہ بھاگنے لگے اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ آپ ان کی مغفرت فرمائیں تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے اپنی بات پر اڑے رہے اور تکبر ہی تکبر کا مظاہرہ کرتے رہے پھر میں نے انہیں پکار پکار کر دعوت دی پھر میں نے ان سے اعلانیاں بھی بات کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا چنانچہ میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے خاطر نہریں مہیا کر دے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے بلکل نہیں ڈرتے حالانکہ اس نے تمہیں تخلیق کے مختلف مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا ہے کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح سات آسمان اوپر تلے پیدا فرمائے ہیں اور ان میں چاند کو نور بنا کر اور سورج کو چراغ بنا کر پیدا کیا ہے اور اللہ نے تمہیں زمین سے بہترین طریقے پر اگایا ہے پھر وہ تمہیں دوبارہ اسی میں بھیج دے گا اور وہیں سے پھر باہر نکال کھڑا کرے گا اور اللہ نے ہی تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا ہے تاکہ تم اس کے کھلے ہوئے راستوں پر چلو نور نے کہا اے میرے پروردگار حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا اور ان سرداروں کے پیچھے چل پڑے جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان پہنچانے کے سوا کچھ نہیں دیا اور انہوں نے بڑی بھاری مکاری سے کام لیا ہے اور اپنے آدمیوں سے کہا ہے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا نہ ود اور سوا کو کسی صورت میں چھوڑنا اور نہ یغوذ یعوخ اور نصر کو چھوڑنا اس طرح انہوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا ہے لہٰذا یارب آپ بھی ان کو گمراہی کے سوا کسی اور چیز میں ترقی نہ دیجئے ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ ہی سے انہیں غرق کیا گیا پھر آگ میں داخل کیا گیا اور انہیں اللہ کو چھوڑ کر کوئی حمایتی میسر نہیں آئے اور نو نے بھی یہ کہا کہ میرے پروردگار ان کافروں میں سے کوئی ایک باشندہ بھی زمین پر باقی نہ رکھئے اگر آپ ان کو باقی رکھیں گے تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بدکار اور پکی کافر ہی پیدا ہوگی میرے پروردگار میری بھی بخشش فرما دیجئے میرے والدین کی بھی ہر اس شخص کی بھی جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوا ہے اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بھی اور جو لوگ ظالم ہیں ان کو تباہی کے سوا کوئی اور چیز عطا نہ فرمائیے موسیقی موسیقی